اسلام علیکم میں ہوں ساجد حسن آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں شائنشاہ افتیدی اور محمد رزوان کو بلی کا بکرا بنانے کی کوشش کی جارہی ہے اور ان کے ساتھ جو ان کا گروپ تھا وہ جو ہے وہ زیادہ نشانے کے اوپر آئے گا بابر آزم پیشلی ویڈیو کے لیے میں بتا چکا ہوں کہ ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی نزلہ نہیں گرے گا افتخار احمد اس کے علاوہ شاداب خان خراب کارتگردگی کی وجہ سے تین سے باہر ہوں گے اور شائنشاہ افتید نہ کرنے کی بنیاد کی اوپر جو ہے وہ ٹیم سے باہر ہوں گے خراب کارتگی کا مظاہرہ کرنے کی بنیاد کی اوپر جو ہے ان لوگ کی اوپر سینٹرل کانٹریک کی پابندیاں بھی لگیں گی ان کی ایک کیٹیگری کو بھی خطرہ لاحف ہو چکا ہے لیکن بابر آزم کی ایک کیٹیگری کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا اس کے اندر دو کھلانی اور کوئی سے ایڈ ہو جائیں گے اب پاکستانی ٹیم کا نیا کپتان کون بنتا ہے اس بارے میں فیصلہ ہونا بھی باقی ہے وہ ک سینٹرل کانٹریک کے اندر ایک کیٹیگری کا حصہ بنے گا شاہنشاہ آفریدی اور محمد رزوان جو ہے ان کو سائیڈ لائن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے مطلب مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے بابر آزم کا جو گروپ ہے جو چھوٹا سا گروپ تھا وہ اس صورتحال کے اندر بچ چکا ہے اور جو سارا نزلہ ہے وہ شاہنشاہ آفریدی گروپ جو ہے اس کے خلاف نکلنے والا ہے اور شاہنشاہ آفریدی کا گروپ اس لیے عطاب کا شکار ہے اور اس لیے شا شاہد خان آفریدی جو ہیں وہ مبشر لقمان سے اڑی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کبھی شاہد آفریدی جو ہیں وہ عمران ریاض خان سے دو دو ہاتھ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور صحافیوں سے لڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں باسطلی والی بات کہہ چکے ہیں کہ شاہد خان آفریدی اگر کچھ دن کے لیے چپ رہے تو شاہد اس کی بچت ہو جائے لیکن معاملات جو ہیں وہ بہت حد تک خراب ہو چکے ہیں ایک سپر اسٹار ہے جو پاکستان کو سرف کر چکا ہے اور اب عمران ریاض خان صاحب کی بھی ایک ویڈیو سامنے آ چکے ہیں جس کے اندر وہ شاہد آفریدی کو جو ہے وہ ایک سپر اسٹار سے تجبیح دے رہے ہیں اور بول رہے ہیں میرا شاہد خان آفریدی سے کسی قسم کا کوئی موازن نہیں ہے یہ لوگ جو باتیں کر رہے ہیں جو میڈیا کے اندر گردش کر رہے ہیں چیزیں کہ شاہد خان آفریدی ورسس عمران ریاض خان یہ مقابلہ بنتا ہی نہیں ہے شاہد خان آفریدی جو ہیں وہ ایک بہت بڑے سپر اسٹار ہیں ان کا اور عمران ریاض خان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے عمران ریاض خان یہ بیان دے کر بلکل سائیڈ ہو گئے ہیں اب وہ سیاست کے اوپر اپنی ویڈیو بنائیں گے اور اس کے علاوہ کرکٹ کے اندر وہ شاہد کوئی اس حوالے سے کوئی ویڈیو نہ بنائیں مباشر لقمان صاحب جو ہیں ان کو ابھی تک جو ہے وہ نہ کوئی ثبوت دیا ہے نہ ہی کسی قسم کے کوئی بات کی ہے اور وہ جو ہے وہ اب باتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور سنگین الزامات لگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان کو یہ بات کا اندازہ ہے کہ پاکستان کے اندر کسی قسم کی کوئی تحقیقات نہیں ہوتی نہ ہی کوئی ثبوت مانگے گا اس لیے جو الزامات ہیں وہ لگاتے جاؤ جیسا بھی چائے سر ہو نہ پیر ہو لیکن الزامات لگانا جو ہے وہ ان کی پرانی عادت ہے اور اسی عادت سے مجبور ہو کر وہ سنگین سے سنگین الزامات جو ہیں وہ بابر آزم شاہین شاہ افریدی اور پتہ نہیں کون کون سی پاکستانی ٹیم کے کھلاڑیوں کے اوپر جو ہے وہ الزامات لگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں محمد رزوان اور شاہین شاہ اف روٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے اور یہ جو گروب بنا ہے کیا یہ شاہین شاہ افریدی کا گروب جو ہے یہ جان بوجھ کر ہارا تھا بابر آزم کے تاکہ وہاں پر بابر آزم کی بیزتی ہو ایزا کپتان وہ ہارے اور اس کے بعد ان لوگوں کو جو ہے وہ موقع مل جائے یہ والی بات کہنے کا کیونکہ شاہین شاہ افریدی کو آپ نے چار پانچ مچوں کے لیے کپتان بنایا اور اس کے بعد وسیم اکرم یہ والی بات کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ شاہی شاہ افریدی کو اور میں نے بھی یہ والی بات اس وقت کی تھی جب شائن شاہ افریدی کو ہٹایا جا رہا تھا کہ شائن شاہ افریدی کو کم از کم ایک سال تو ملنا چاہیے کپتان صحیح ہے برا ہے اچھا ہے یہ سب کا فیصلہ جو ہے وہ جب اس کو کپتانی ملے گی نہیں جب تک وہ کیسے ثابت کرے گا آپ نے چار پانچ میچز کے بعد شائن شاہ افریدی کو ہٹا دیا اور بابر آزم نے جس طرح دوسری بار کپتانی لی یہ فیصلہ بھی میں نے اس وقت کہا تا کہ یہ بہت بڑا غلط فیصلہ ہوگا ڈریسنگ روم جو ہے وہ بابر آزم کو کسی طرح بھی سپورٹ نہیں کرے گا اور ویسے ہی کچھ ہوا بابر آزم کو ڈریسنگ روم سے والی سپورٹ نہیں ملی جو ان کو پچھلے چار سال سے ملتی بھی آ رہی تھی اور اس طرح پاکستانی ٹیم جو ہے اور پاکستان کا نام جو ہے وہ بدرام بھی ہوا پاکستانی ٹیم سپر ایٹ مرحلے میں کالیفائی بھی نہیں کر سکی اور یہی ساری چیزیں جو ہیں یہ پاکستان کرکٹ کو کے اندر دیکھنے میں ملیں کہ کھلاڑی جو ہیں وہ امریکہ کی خلاف بھی سٹرگل کرتے ہوئے نظر آئے انڈیا کے خلاف جیتا ہوا میچ ہارے اور آئرلینڈ کے خلاف جس طرح آپ نے سسکتی ہوئی بلکتی ہوئی جیت حاصل کی اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ کیا صورتحال ہے بابر آزم کو اگر کپتانی سے ہٹانا تھا اور بابر آزم کا اگر خراب کپتان تھا یہ فیصلہ بابر آزم کو جب پہلی دفعہ جب کپتان بنایا تھا اس کے ایک سال میں بابر آزم نے یہ والی بات ثابت کر دی تھی کہ وہ کوئی اچھا کپتان نہیں ہے نہ ہی اس کے اندر کپتانی کے کوئی جراسیم ہے اور نہ ہی وہ کپتانی کا میٹیریل ہے لیکن کسی نے اس وقت کوئی فیصلہ نہیں کیا کپتانی اور پاکستانی ٹیم کے اندر جیت کا رجحان جو ہے وہ کیوں نہیں ہو رہا آپ کے کرکٹ کرکٹ بورڈ کے چیئرمن جو تھے وہ رمیز راجہ تھے دوہزار بیس میں دوہزار بیس سے چوبیس کے درمیان جو ہے رمیز راجہ کی چھٹی ہوئی نجم سیٹی آئے ان کی چھٹی ہوئی زکا شرف آئے ان کی چھٹی ہوئی اس کے بعد جو ہے موسیل نقفی صاحب اب چیئرمن کرکٹ بورڈ ہیں چار سال تین سال کے اندر جو ہے وہ چار کرکٹ بورڈ کے چیئرمن چینج ہوئے ہیں اور آپ بات کرتے ہیں کہ تسلسل جو ہے وہ پاکستانی ٹیم کے اندر آنا چاہیے ہر چیئرمن جو ہے وہ اپنے طور پر جو ہے وہ کھلاڑیوں کو ایک نئی گائیڈ لائن دیتا ہے اور کھلاڑی جب اس نئی گائیڈ لائن کو سمجھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور تیاری بلکل ریڈی ہوتے ہیں بلکل کہ نیا چیئرمن جو چاہ رہا ہے وہ کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ چیئرمن ہڑ جاتا ہے پھر نیا چیئرمن آ جاتا ہے اور وہ اس طرح لے کر آتا ہے جب اس کا ہاتھ یوں ہوتا ہے تب وہ چیئرمن ہڑ جاتا ہے اس لیے تسلسل جو ہے وہ پاکستان کرکٹ بورٹ کے اندر نہیں ہے تو پاکستان کی ٹیم کے اندر کیسے تسلسل ہوگا کھلاڑی اپنے ریکارڈ کے لیے کھیل رہے ہیں یہ والی بات پچھلے تین سال سے ہم کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن کسی نے کسی کرکٹ بورٹ کے چیئرمن نے اس بارے میں ذرا سا بھی نہیں سوچا اور سارے چیئرمن کرکٹ بورٹ جو ہیں وہ پتنی کن چکروں کے پر لگے رہے کہ جو ان کا کام ہی نہیں تھا اور خاص طور پر کرکٹ بورٹ کے چیئرمن جو ہیں وہ فیچر ٹور پروگرام کے حوالے سے اور بائی لیٹر سیریز کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کر پائے ہمارے پاس جو ٹیمیں آتی ہیں اور ہماری ٹیم جن ٹیموں کے خلاف کھیلتی ہے خاص طور پر جو ہوم گراؤن کے اوپر پاکستانی ٹیم آتی ہے وہاں پر جو ہے وہ بی اور سی ٹیمیں آ رہی ہوتی ہیں انگلینڈ کی ہم نے دیکھا کہ ایک سینئر ٹیم آئی تھی لیکن وہ بھی پوری پکی ٹیم نہیں تھی نیوزیلینڈ کی ٹیم کو ہم نے دیکھا کہ وہ کس طرح آئی اور نیوزیلینڈ کی ٹیم جو ہے نیوزیلینڈ کی ٹیم جو ہے اس کے اندر ڈی فارمیٹ کے کھلاری موجود تھے کیونکہ ان کی سینئر ٹیم جو وہ وہاں پر موجود تھی آئی پی ایل کھیلنے کے لیے آپ نے دیکھا کہ اس کے علاوہ جتنے بھی ٹور ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر خاص طور پر پاکستان جو ٹیمیں آ رہی ہیں وہ اپنے پوری سٹیند کے ساتھ ٹیم کو نہیں بھیج رہے ہیں پاکستان کا دورہ جو ہے وہ خالی پوری کے طور پر جو ہے وہ نمٹایا جا رہا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کو یہ والا فیصلہ کرنا چاہیے اور یہ والی چیز رمیز راجہ نے کی تھی کہ جب نیوزیلینڈ کی ٹیم پاکستان کا دورہ ادھورہ چھوڑ کر گئی تھی تو انہوں نے دوبارہ ان کو پاکستان کا دورہ کروایا اس وقت بھی پاکستانی ٹیم جو ہے وہ نیوزیلینڈ کی ڈی ٹیم سے کھیل رہی تھی کیونکہ آئی پی ایل ان کی ٹیم کے کھلاڑی کھیل رہے تھے اس کے بعد انگلینڈ کی ٹیم آئی وہ بھی پوری پکی جمیوی کھلاڑی نہیں تھے اس کے اندر پاکستانی ٹیم جب کہیں جاتی ہے تب جا کر کوئی سینئر ٹیم جو ہے ان سے ٹکراتی ہے اور وہاں بھی پاکستان کے حق میں فیصلہ نہیں ہوتا پاکستان کرکٹ بورڈ کو سب سے پہلے یہ سوچنا ہے کہ اپنے ملک کے اندر جب آپ سیریز کھیل رہے ہوتے ہیں تو کنڈیشن کا فائدہ اٹھائیں نہ کہ آسٹریلیا اور انگلینڈ آپ کو آپ کے ملک کے اندر جو ہے وہ ٹیسٹ سیریز مار کر چلے جائیں اور آپ اپنے اسپن کے جال کو جو ہے وہ کسی بھی طرح یوز نہ کر پائیں اپنی کنڈیشن کو کسی طرح یوز نہ کر پائیں بے شک آپ کو بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمن کو لیکن وہ صرف دو تین کاموں کے اندر اٹکے ہوئے ہوتے ہیں کپتان کس کو بنانا ہے کون سے کھلاڑی جو ہیں ان کو کپتان کے خلاف کرنا ہے یا اس کے ساتھ کرنا ہے کیا ایسی بے معنی چیزیں ہیں جن کے اوپر پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمن جو ہے وہ اٹکے ہوئے ہوتے ہیں اب آپ ذرا اندازہ لگائیں محسن نقوی صاحب نے چوبیس کروڑ روپے کا اپنا آفیس بنویا تھا جب ان کو چیئرمن کرکٹ بورڈ بنایا گیا تھا چوبیس کروڑ روپے کا جو آفیس بنا ہوا تھا اس کو رینویٹ کروایا تھا اب وہ آفیس آج گرا دیا گیا ہے اب آپ اندازہ لگائیں کہ چوبیس کروڑ روپے کہاں چلے گا ہے محسن نقوی صاحب کو بنے ہوئے چیئرمن جو ہے وہ کچھ زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہے ابھی کچھ مہینے پہلے جب ان کو چیئرمن بنایا تھا تو پی سی بی کے چیئرمن کا جو آفیس ہے جہاں پر رمیز راجہ بیٹھتے تھے نجم سیٹی بیٹھتے تھے زکا شرف بیٹھتے تھے اس کو رینویٹ کروانے کے لیے اس آفیس کو اور اچھا بنوانے کے لیے وہاں پر چوبیس کروڑ روپے کا کام محسن نقوی صاحب نے کروایا تھا اب قضافی سیڈیم کو اچھا کرنے کے لیے اس کو رینویٹ کرنے کے لیے وہ پورا آفیس جو ہے وہ گروا دیا گیا کوئی پوچھنے والا ہے کہ چیئرمن کرکٹ بورڈ سے کیا یہاں پر جو خرچہ ہوا تھا وہ کس کی جیب سے جائے گا اور لوگ بہت ساری الزامات لگاتے ہیں میرے کمنٹس کے اندر بھی آپ لوگ یہ والے الزامات لگاتے ہوئے آتے ہیں کہ پاکستان کرکٹ کا پیسہ پاکستانی عوام کا پیسہ یہ کھلاڑیوں کو دیا جاتا ہے اور ہمارے پیسے کا یہ لوگ اس طرح استعمال کرتے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ خود پیسے جنریٹ کرتا ہے حکومت سے اس کو کوئی پیسے نہیں ملتے آئی سی سی اس کو پیسے ملتے ہیں یا پھر بائی لٹر سیریز سے اس کو پیسے ملتے ہیں پاکستانی عوام کا پیسہ پاکستان کی کرکٹ کے اوپر خرش نہیں ہوتا ہے یہ والی بات مائنڈ سے نکال دیں کہ کھلاڑیوں کو جو تنکھائیں ملتی ہیں یا پھر پاکستان کرکٹ بورڈ کے اندر جو چیزیں خرشی ورچے ہو رہے ہوتے ہیں یہ پاکستانی عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے اگر آپ مستقبل کے اندر یہ والا الزام لگائیں تو ایک بار سوچئے گا ضرور کہ پاکستان کے کھلاڑی اور پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے وہ پاکستان کی عوام سے یا پاکستانی حکومت سے کسی قسم کی کوئی گرانٹ گرانٹ تو شاید لیتے ہوں ایک آف گرانٹ لیتے ہوں لیکن مجموعین طور پر جو ہے وہ ان کی آمدنی کا جو داروں مدار ہے وہ آئی سی سی سے اور خاص طور پر بائی لیٹر سیریز سے گیٹ منی سے ہوتا ہے اب ٹی وی رائٹس سے ہوتا ہے بروڈ کاسٹنگ سے ہوتا ہے پاکستانی عوام کے ٹیکس کا پیسہ پاکستان کرکٹ کے اوپر جو ہے وہ خرچ نہیں ہوتا ہے یہ الزام اب مستقبل کے اندر کوئی لگایا تو ایک بار ضرور سوچ لے کہ پاکستانی ٹیکس کے عوام کی ٹیکس کا پیسہ جو ہے وہ اس مد میں خرچ نہیں ہوتا ہے شاہین شاہ فریدی گروپ جو ہے اس کو سائیڈ لائن کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں اور فیصلہ بھی ہو چکا ہے شاہین شاہ فریدی اور محمد رزوان کو بالکل سائیڈ لائن کر دیا جائے گا اور بابا رازم کو بچا لیا جائے گا اس پر آپ کی اپنی کیا رائے ہے ضرور بتائیے گا اس ٹاپک کے اوپر آپ کا مشورہ اور آپ کی رائے ضرور چاہیے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ